میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں پہلے تو یہ معین ہی نہیں ہے کہ مراج حضور کو کس رات لیکن قرآن آپ کے سامنے ہے اصرا و عبدہی لئیل من المسجد الحرامی اس کے بعد حضور پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے لیکن نہ تاریخ ہے نہ دن ہے نہ راہ بس راتی کوئی اللہ جانتے ہیں تو بعد آر یہ ایک عزاز ہے شان ہے میرے بدلی محمد مصطفیٰ کی اور موجزہ عظیمہ ہے اور موجزہ سماوی ہے اور تمام انبیاء سے ملاقات اور اسی سفر میں آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے لیکن نہ تو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے ایک ستائیس رجب کو عمرہ کرو یا ستائیس رجب کو کوئی حلوے شلوے تقسیم کرو نہ ہمیں حکم ملا ہے کہ صلاة الرغائے پڑھو یہ ساری چیزی بیدات ہیں جو لوگوں نے خود گھر رکھیں اصل چیز یہ ہے ایک میری بات مٹی یاد رکھنا کہ میراج کو ماننے والا وہ ہے جو پانچ وقت کا نمازی حضور کو میراج میں کیا توفہ ملہ تھا جو نمازی نہیں پڑھتا وہ کیا میراج کے جل سے کر رہا ہے میراج کو ماننے والے کی علامت ہی ہے کہ جو حضور کو حدیعہ ملہ اس کو قابل رکھیں یہ گندی چیز ہے ناپاک چیز ہے بدبودار چیز ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ حتیٰ کہ کچھا بسل کھا کے بھی مسجد میں آؤ تاکہ تمہاری بدبود سے دوسرے کو تقریف نہ ہو تو نسوار رکھ کیا اللہ ہدایت جائے